کرنیلوجی کو سمجھنا پڑے گا پر پیارے دیشواسیوں اس کو سبت کو یاد کیجئے آخر کیا قارن ہے کہ پرنیس موڈی یہ چاہتا تھا کہ راہول گاندی پرتیک سنوائی پر صورت کی کوٹ پہنچے سنسد میں راہول گاندی آدانی پر بول لیا تھا آدانی چین کا یار ہے چین کا سجدار ہے سپریم کوٹ اس سجا پر روک بھی لگائے گا اور راہول گاندی کی صدستہ کو بحل بھی کرائے گا چوچئے اپنے ہردہ پر ہاتھ رکھیں اور چین کا دلال بھارت کی سرکار چلا رہا ہے اور موڈی سرکار ہر طریقے سے راہول کے جان کو خطرے میں ڈاننے کا سجندر کر رہی ہے چانگ چونگ لنگ جو چینی ہے اس کے ساتھ میں آدانی کی سجداری ہے اور آدانی کو دیش کے ائرپورٹ بندر گہا اور ہتیار بنانے کی کمپنیاں بیشی گئی ہیں میں ہوں بپندر راوات اور آج میں آپ کے ساتھ بات کروں گا کہ کس طریقے سے راہول گاندی پر جو مانہانی کا ماملہ درج ہوا اور مانہانی کے ماملے کو درج کرنے کے بعد کس طریقے سے شکایت کرتا نے اس پر اسٹے لگا کر کے رکھاتے تھے سمجھ لو کسی کو فسانے کے لئے سپاری جیسے کوئی ڈاؤڈ ڈاؤن کوئی کسی کی ہاتھیا کے لئے سپاری لیندین کا کام کرتا ہو اس طریقے کا پورا مسئلہ میں دیکھتا ہوں راہول گاندی کو لے کر کے 13 اپریل 2019 کو کولار کرنا تک میں راہول گاندی کے بھاچن ہوتا ہے اس بھاچن میں کہا گیا کہ للیت نیرپ اور نریندر تینوں کا سر نے موڈی ہی کیوں اور ایسا بول دینے پر نیرپ للیت اور نریندر بول دینے پر کہ ان کا سر نے موڈی ہے راہول گاندی پر 16 اپریل 2019 کو پرنیس موڈی شورت کی کولی ستھانے میں شکایت درج کرتا ہے اور پھر 21 مئی کو سورت کی جیلا عدالت آدیش کرتی ہے اور یہ فیار درج ہوتی ہے 2019 کا میں جکر کر رہا ہوں اور 2021 مئی کرنیس کو سمجھنا پڑے گا پرنیس موڈی نے جیلا عدالت میں تب ایک سنوائی کے لیے کہا کہ جو تاریخیں لگتی ہیں پرتیک تاریخ پر پیارے دیشواسیوں اس کو سبت کو یاد کیجئے پرتیک تاریخ پر راہول گاندی کو سورت کی عدلت پیش ہونا چاہیے یہ مانگ کی گئی تھی میں بیقتیگہ طور پر اہات ہوں اور میں جانتا اور مانتا ہوں کہ نشطہ طور پر راہول گاندی کی سرکشہ کس طرح کا مسئلہ ہے اور پرنیس موڈی بھاجا پا کے بیدھایت کے دوارا ایک تو چڑیانتر کے تحت مقدمہ درج کرانا مہنانی کا اور دوسرا جیلا عدالت میں جس سے مانگ کرنا کہ راہول گاندی پرتیک تاریخ پر سویم پیش ہو کوٹ کے اندر میں تھنکس کہتا ہوں کہ جیلا عدالت نے اس بات کو اشکر کیا نشطہ طور پر اگر اس کی جاج پرتال ہو آخر کیا قارن ہے کہ پرنیس موڈی یہ چاہتا تھا کہ راہول گاندی پرتیک سنوائی پر سورت کی کوٹ پہنچے مجھے لگتا ہے کہ سایت ان کی سرکشہ کو خطرے میں ڈالنے کا سرڈیانتر کا حصہ ہو شکتا ہے ابھی نہیں تو آنے والی سرکار کو اس کی تہہ تک جانا چاہیے اور جب یہاں بات اس کی عشیقار کر دی گئی تب میں سپاری کی بات کر رہا ہوں پھر سات مارچ دو ہزار بائیس کو پرنیس موڈی گجرہ تھائی کوٹ میں جا کر کہتے ہیں کیا کہتا ہے اس پورے معاملے کی سنوائی پر روک لگا دی جائے جرس سوچئے سمجھئے پیارے دیشواشیوں مانہانی کا مقدمے کے لیے تھانے میں شکیت درج کرانا سورت کی کوٹ کا دروازہ کھٹکٹانا مانہانی کے لیے مقدمہ درج کرانے کے لیے کوٹ سے فارک درج کرانا اور اس کے بعد راہل گانڈی اگر ہر سنوائی پر پہنچنے کی چھوٹ بات یا نہ کیا جا سکے تو پھر ہائی کوٹ میں جا کر کے معاملے کی سنوائی پر روک لگانا کیوں؟ کیونکہ موقع دیکھ کر کے روک کو ہٹانا تھا جیسے آپ نے سنا ہوگا ہمارے دیش میں ہتیا کرانے کے لیے سپاری یا شوٹروں کے ساتھ میں سودے باجی ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ میں پرنیس موڈی کے اس مانہانی کے معاملے کو عدالت میں ٹھیک اسی درشنی سے دیکھتا ہوں اس لیے کہ سات مارچ دو ہزار بائیس کو اسٹیلی اٹس آئی کوٹ سے اور پھر سات فروری کو آپ سب لوگوں نے دیکھا ہڈڈن برک کی ریپورٹ کے بعد اور جب ریپورٹ میں کھلا سا ہوا کہ چانگ چونگ لینگ جو چینی ہے اس کے ساتھ میں اڈانی کی ساجہ داری ہے اور اڈانی کو دیس کے ائرپورٹ بندر گہا اور ہتیار بنانے کی کمپنیاں بیچی گئی ہیں راہول گاندی دیس ہٹ کے لیے اور دیس کے ساتھ دھوکے اور عویق طریقے سے جو شیئر مارکیٹ میں ہیرا فیری کی گئی تھی اس مسئلے کو جب راہول گاندی اٹھاتے ہیں سنسط کے اندر تو سولہ فروری کو سپاری والا سوال میں جو کہہ رہا ہوں کونسی سپاری جیسے سوٹر کو سپاری دیتے ہیں وہ پرنیس موڈی پھر جاتا ہے کہاں گجرا تھائی کوٹ میں اور کہتا ہے جس سب وہ جو میں نے روک لگوائی تھی نا وہ روک ہٹا دیجئے اب ماملہ ہے اب اڈانی کو بچانے کے لیے راہول گاندی پر ایکشن ہونا تاہیے راہول گاندی کو سنسط میں بولنے سے روکنے کے لیے آپ ہمارا وشتے ہٹا دیجئے تھائی کوٹ اس روک کو ہٹا دیتا ہے دوستو اور پھر وہ ماملے کی سنوائی کہاں آتی ہے وہ آتی ہے سورت کی عدالت میں اور سورت کی عدالت میں چوبیس مارچ کو کیا ہوتا ہے تیئیس مارچ کو سورت کی عدالت دوہجار تیئیس کا مجھکر کر رہا ہوں راہول گاندی کو دو سال کی سجا سنا دیتی ہے سوچئے اپنے ہردہ پر ہاتھ رکھے کہ سورت کی عدالت کا آدیس بہاں سے تیئیس مارچ کو چلا کیسے کیسے وہ راشتہ پتی بھاو نہ تمام پر کیجا وہ پورا کیا ہوگا کہ چوبیس تاریخ کو راہول گاندی کی سنسدی چھنجاتی ہے راہول گاندی کی طرف سے پنربیچار یاچی کا کہ بھائی یہ فیصلہ نیائی سنگت نہیں ہے دیش کی آجادی سے لے کر اب تک پہلی مرتبہ کوئی ایسا آدیس آیا مانہنی کو لے کر جس میں دو سال کی سجا تو پنربیچار یاچی کا دار ہوتی ہے تین اپریل کو انیس اپریل کو پنربیچار یاچی کا شیشن کوٹ کھارش کر دیتا ہے اور اس کے بعد گجرہ تھائی کوٹ کا دروازہ کھٹ 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 آیتا ہے اور انہتیس اپریل کو گجرہ تھائی کوٹ اماملے کی سنوائی ہوتی ہے اور اس کے بعد گجرہ تھائی کوٹ ماملے کو بند کر دیتا ہے کہتا ہے کہ ہم نے فیصلہ ریزر بھرک دیا اور ساٹھ دن پورا ہونے کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ جو آپ نے اپیل کی تھی سجا پر روک لگانے کے لیے وہ خارج کر دی جاتی ہے اور جو خارج کرنے والے ہائی کوٹ کے میں بات کر رہا ہوں جب معاملہ لسٹیڈ ہوا تو جسٹس گیتا گوپی کے پاس اور گیتا گوپی نے سنوائے سے اپنے کو الگ کر دیا الگ کرنے کے کارن ہوتے ہیں آپ کا کوئی نیچی رشتہ ہو پارواری رشتہ ہو یا آپ کوئی اور سمند ہو ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا میں دعوے کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں جسٹس گیتا گوپی نے اپنے کوش لے کیا کیونکہ وہاں گجرات کے اس گروہ کے دباؤں میں آ کر راہول گاندی کی صدستہ کو چھیننے کے سڑیترک حصہ نہیں بننا چاہتی تھی اور تب جو جج ہے وہاں پر فیصلہ سنانے والے ہی منتیم پرچک انہوں کا وہ تو دو ہجار ایک سے لے کر دو ہجار ساتھ تک جب گجرات کے سرکاری وکیل اور دو ہجار پندرہ سے لے کر دو ہجار انیس تک جب کینڈر میں موڈی کی سرکار ہے تو دو ہجار پندرہ سے دو ہجار انیس تک وہاں کینڈرہ سرکار کی طرف سے گجرات خائی کوٹ میں موڈی سرکار کے وکیل رہ چکے ہیں یہ ان کا فیصلہ ہے اور تب میں دعوے کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں میرے دوستوں کئی بار لوگ کے تیزاب آپ پر انکنٹیمٹ بن جائے گا آپ جیل چلے جائیں گے ہم ایک بات دعوے کے ساتھ میں کہنا چاہتے ہیں جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا تو میں دعوے کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں سپریم کورٹ اس سجا پر روک بھی لگائے گا اور راہول گاندی کی سدستہ کو بحل بھی کرائے گا یہ میں پہلے سے کہہ رہا ہوں اور یہ گلتی سے سپریم کورٹ نے بھی سورت کی عدالت کی طرح معاملے میں اور پھر میں کہنا چاہتا ہوں پورنے سموڈی کی سپری کی طرح کہ جن صاحب سنوائی کرو یا فائر کا آوڈر دو اور یا فائر درج ہونے کے بعد راہول گاندی کو ہر سنوائی پر بلاؤ اور جب خارج ہوتا ہوا معاملہ تو کہا صاحب اپنے پاس جمع کر لو سپری اگلی بار دیکھیں گے کب فسانہ ہے تو میرے پیارے دوستوں میں بہت حیران ہوں میں نے بھی کئی مقعد میں جیلے ہوں اور جیل بھی رہا ہوں پر میں بڑا بچتر ہمارے دیس ایسی دسہ میں پہنچ چکا ہے جس طریقے سے سپری لے کر کے ہتھیارے سپری لے کر کے ہتھیا کرتے ہیں کبھی کبھی کہا جاتا ہے یہ سپری اپنے پاس رکھ لو اب کی بار جس کی ہتھیا کرائی نہیں تھی اس کی نے اگلی بار کسی اور کا نمبر لگائیں گے ٹھیک راہول گاندی کے بشے میں بھی میں دعوے کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں اب آپ سمجھ لیجئے گا کہ دو ہزار انیس کا ماملہ پھر اس کو پینڈنگ رکھا گیا دو ہزار انیس کا ماملہ کیوں رہا ہوگا کیونکہ دو ہزار انیس میں جو چناؤ تھے اس کو پربابیت کرانے کا سڑیل ترکے لیے یا فائر درج کرائی گئی تھی آپ سوچا کہ اس کو جرہ ریجرب رکھتے ہیں اور ویسی عدالت ہے انہوں نے کام رڑک دیا شکایت کرنے والا یا فائر درج کراتا ہے شکایت کرنے والا کہتا راہول کو بلاؤ وہ بات نہیں مانی جاتی ہے وہ کہتا صاحب اس ماملے کو پینڈنگ رکھو اور تب ہم کہنا چاہتے ہیں کہ پرنیس موڈی سنسد میں راہول گانڈی عدانی پر بولا تھا عدانی چین کا یار ہے چین کا ساجہ دار ہے چینی چانگ چونگلین کے بیس لاکھ شیر عدانی کے اس کے پاس ہیں اور چین کا دلال بھارت کی سرکار چلا رہا ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا اب بھی کہہ رہا ہوں دعوے کے ساتھ میں اور اس دعوے سے بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہے مانی پور جو ہمارے میان مار کے ساتھ میں لگا ہوا ہے وہاں پر کس طریقے سے کوککی سمدائی آدیواشی سمدائی کے دس بیدھائیق میں سے ساتھ باجاپا کے ساتھ اور نان آدیواشی جن کو میٹھائی سمدائی کہتے ہیں ان کے چالیس میں سے سنتیس بیدھائیق باجاپا کے ساتھ اور وہاں گرہید کی اسٹیتی کرانے کا کام وہاں دیر سو سے زیادہ لوگوں کی حتیہ کروانے کا کام تین سو سے زیادہ چرچوں کو جلوانے کا کام سو سے زیادہ مندر کو تڑوانے کا کام اور اس کے بعد موہ پر لگا اور ایک سبت نہ بول پانا تھے اسی طریقے سے جس طریقے سے چین نے گلوان گھاٹی میں جوانوں کی حتیہ کی تھی تب دو ہزار پیس میں پندرہ جون کی حتیہ کے بعد موڈی نے موں کھولا تھا نہ کوئی گسہ آیا ہے نہ گسہ آیا ہے نہ ہمارے سیما پر کب جا ہے کسی کا نریندر موڈی منپور کے وسائے میں یہ بولنے والے ہیں نہ میٹھائی سمدائی کے لوگوں نے ککی سمدائی کے لوگوں کو مانا نہ ککی سمدائی کے لوگوں کو میٹھائی سمدائی کے لوگوں نے مانا یہ سب کرنے والے میان مار کے لوگ تھے پر بھائی نریندر موڈی میرے پاس سبوت اس لئے میں کہہ رہا ہوں بھاج اپا کے آر ایس ایس کے میں بکتی نے بھیجا ہا ہے پر سوال یہ ہے کہ ڈبل انڈین کی سرکار ہے میان مار سے اگر کوئی آئے اور ہمارے دیش میں اتنا بڑا خون خرابہ کر گئے ہمارے دیش کے ایک راجہ میں قتلے عام کر گئے درچوں کو اور مندروں کو نشانہ بنایا گیا اور یہ بند تو جندہ ماں بیٹے کو تو ایمبلیس میں جلایا گیا اب نریندر موڈی کی سرکار ایک نئی کرونلوجی کے ساتھ آ رہی ہے اس لئے میرے دوستوں میں آپ سب لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں اپیل کرتا ہوں ہمارے دیش کے لیے راہول کی ہپا جات بہت جلوڑی ہے اور موڈی سرکار ہر طریقے سے راہول کے جان کو خطرے میں ڈاننے کا سریانتر کر رہی ہے اسی کا حصہ پرنیس موڈی نے جو مقدمہ درج کرانے کے بعد راہول کو ہر طریق پر بلوانے کا ماملے کو پینننگ کرانے کے لیے اسٹے لگوانے کا پھر اسٹے احتما دینے کا مجھے لگتا ہے اس کی بھی جانس پرتال ہونے چاہتا ہے اور میں سپریم کورٹ کے ججو سے اپیل کرتا ہوں اس پورے ماملے کی تہہ تک جانا چاہیے کیسے سمبب ہو سکتا ہے اس سکایت کرتا ہے پہلے کورٹ تک جائے مقدمہ درج کرانے کے لیے پھر ہائی کورٹ جائے مقدمہ رکوانے کے لیے پھر ہائی کورٹ جائے مقدمہ کھلوانے کے لیے اور پھر لوار کورٹ میں جائے سجا کروانے کے لیے یہ سڈیندر کا حصہ ہے عدالت میں بھی ایسا کرتی ہوں گی کہ میرے تین دس اگر سے زیادہ کے ساماج انبب کے بعد میری سوچ اور سمجھ سے اوپر کا معاملہ ہے لیکن ایک کاہوت ہے کہ موطی ہے تو ممکن ہے کچھ بھی سمبب ہو سکتا ہے تین دے بات